الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حمام آباد ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے ان میں سے ایک مہینہ حرمت والا یہ محرم کا مہینہ ہے صحیح بخاری میں چارزار چھے سو باسٹھ نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ کتنے ہیں فرمایا چار ہیں فرمایا تین مہینے تو سلاسن متوالیاتن مسلسل ہیں ایک کے بعد دوسرا ہے ذلقادہ ذلحجہ والمحرم اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ آگے جا کر رجب کا آتا ہے تو ایک فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس مہینے کی یہ ثابت ہوئی کہ یہ حرمت والے ان چار مہینوں کے اندر شامل ہیں دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے فرمایا آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے اور رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ شہر اللہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر یوایت موجود ہے دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر پر اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ایک اس مہینے کی یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ رمضان کے بعد جو گیارہ مہینے ہیں ان میں سب سے جو افضل مہینہ ہے روزوں کے اعتبار سے نفلی روزوں کے اعتبار سے وہ محرم کا مہینہ ہے اور تیسری فضیلت اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے شہر اللہ اللہ کا مہینہ اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ ناکت اللہ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی اللہ کے ساتھ ایک نسبت کر کے اس کو فضیلت بخشی جاتی ہے تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شاہر اللہ قرار دیا ہے یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے تو اور چوتھی فضیلت جو ہے یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسا روزہ ہے کہ جو روزہ جو ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں ایک زار ایک سو باسٹھ نمبر پر یہ روایت مجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انی احتسیب علی اللہ سیام یومی عشورا کہ جو عشورے کا روزہ ہے اس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ این یکفر اللہ این یکفر السنت اللہ قبلہ کہ اس ایک روزے کی وجہ سے انسان کے ایک سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اس کے علاوہ اور بھی فضیل ثابت ہیں لہٰذا ہمیں اس مہینے کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے اور اس مہینے کے اندر جو فضیلتیں ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور جو فضیلتیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں ان کی ہمیں تردید کرنی چاہیے تو ایک فضیلت کسی چیز کی قرآن سے ثابت ہو صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس چیز کو جو ہے جھوٹھی روایتوں اور منگھرد قصوں اور کہانیوں کے اندر جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی ضرورت نہیں رہتی لہٰذا جو فضیلت اللہ تعالی نے محرم کی بیان کر دی ہے کہ اس کو محرم مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا اور پھر اس مہینے کے جو روزے ہیں رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں اور پھر اس مہینے کو اللہ کے نبی نے شہراللہ قرار دیا ہے اور پھر اس مہینے کے اندر ایک روزہ ایسا ہے اشورے کا جس کی وجہ سے اللہ تعالی ایک سال کے گناہ ماف کر دیتے ہیں اللہ سے دعا کر اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی عمل کی توفیق دے